السلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر مینی بلاگ آج کا جو بلاگ ہے شام کے پانچ بجے میں سٹارٹ کر رہی ہوں اس ٹائم جو ہے نا رات ہونے والی ہے میں جا رہی ہوسینہ کہی ہوسینہ گئی میں میں نے صرف دو تین سے زیادہ سے زیادہ کام کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہول سیل پہ مارکیٹ ہے لیسز کی یہاں پہ دو سو پچاس دھائی سو کے آٹھ گز آسانی سے مل جاتے ہیں تو میں یہاں جا رہی ہوں دوبٹوں کی لیسز میچ کرنے جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے نا آپ کو یہاں پہ دو دو قسم کی مارکیٹ دکھائی دے گی دو روڈ بنے ہوں گے ایک رائٹ سائٹ پہ اندر جائیں گے مارکیٹ ہے ایک بالکل سامنے ریواری کے پاس ایک چھوٹی سی تنگ گلی ہے وہاں جا کے آپ کو لیسز وغیرہ کی شاپس مل جائیں گی اور وہاں پہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور اتنی زیادہ تنگ ہوتی ہے کہ بندہ ایک گزر جائے اور دوسرا اس کا ویٹ کرتا ہے یہ گزر جائے تو میں پھر مارکیٹ میں جاؤں تو وہاں پہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پہ لیسز ہوتی ہے جوڑلیز ہوتی ہے جیسے ہی میں میچ کر کے نکلی سامنے جو سنگار مہل کے نام پہ ایک جوڑلیز ہے کی شاپ ہے جوڑلی وغیرہ یہاں پہ یہ دیکھیں اتنے ہی پیارے اور چھوٹے چھوٹے ایرنگز ہیں بڑے ہیں فینسی ہیں کیشوال ہیں آپ کو ہر قسم کی ایرنگز مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ایک دو شاپس بہت ہی بڑی ہیں وہاں بھی مل جائیں گی یہ والی جو ماتھا پٹی ہے میں پیچھے سکس منت سے سرچ کر رہی ہوں میں نے اس کو آن لائن دیکھا تھا اور میں نے آن لائن ہی پتا کیا یہ مجھے کچھ برینڈ پہ پینتیس ہزار کی بتائی گیا اور کچھ میں چھ ہزار کی پانچ ہزار کی دس ہزار کی بارہ ہزار کی اتنی رینج میں بتائی گیا یہ بہت زیادہ مطلب ہائی پرائس تھے جیسے میں نے یہاں ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے دکھا دی اور سکس فریل والی بھی سب سے بہت ہی مطلب الیگنٹ تھی جو کہ مجھے بہت ہی پساند آئی ہے تو میں نے وہ پوچھی تو انہوں نے مجھے کہا دو ہزار کی میں حیران ہو گئے پھر میں نے تین سے چار مارک بہت سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی آپ نے مجھے دو ہزار کی کہی ہے تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ دو ہزار کی ہے بائی سو کی اسی رینج میں آپ کو مل جائیں گے جیسے ہم شاپ سے باہر نکلے تو میری بہن نے مجھے بتا رہی تھی کہ اگر انہوں نے آپ کو دو ہزار بتائیں تو آپ ان کو ہاف سے بھی ہاف بتائیں مطلب آدھی قیمت سے بھی کم مطلب انہوں نے دو ہزار بتائیں تو آپ ان کو کہا کہ آپ یہ آپ کو آٹھ سو کی دیں تو یہ تب آپ کو یہ دیں گے بارہ سو کی اتنی ہاف پرائس میں آپ کو یہ مل جائیں گی آسانی سے اس کے بعد ہم مارکٹ کے اندر آئے تو یہاں پہ ہم نے کچھ ڈوبٹے وغیرہ سیٹ کروانے تھے وہ کروانے ہیں اس کے بعد ان کی میچنگ کرنے ہیں یہاں پہ اتنا زیادہ رشا شادیوں کا سیزن ہے تو یہاں پہ اتنی گیم اگیمی ہے آج میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں فرس ٹائم جو ہے نا ہم ایک ویک پہلے یہاں شام کے ٹائم ہے ورنہ ہم جو ہے نا صبح کے ٹائم ہی آتے ہیں جیسے ہم یہاں آئے تو اتنی گیم اگیمی تھی دیکھ کے بھی ہم حیران ہو گئے ہم تو سوچ رہے تھے پوری مارکٹ کلوز ہو جائے گی صبح کے ٹائم یہاں پہ شام کو رانہ ہوتی ہے اس ٹائم یہ دیکھیں یہ میرے آگے سے آنٹی گزری ہے شاید اس کی بیٹے کی یا پھر بھانجی بھانجی جو بھی ہے سسٹر کی شادی تھی یہ مہندی والا کمپلیٹ سیٹ لے کے جا رہے تھے اور بہت ہی پیارا لگ رہا تھا دو تین چیزیں لینے کے بعد گلی کے نکڑ پہ جیسے ہم نکلے یہ پتھان بابا فرائز لے کے کھڑے تھے تو یہاں پہ میں بلاغ کو اینڈ کرتی اور فرائز کھاتے ملتے ہیں اگلے بلاغ میں اللہ حافظ